پندہ جلے کی پوائی بیدان سبا شیطر سے بیدائک پہلاد اللوڈی کو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن سے راحت ملی ہے مدبردیش بیدان سبا کا شیط کالین ستر سترہ دسمبر سے شروع ہونا ہے وہیں سب کی نظر پوائی بیدائک پہلاد اللوڈی کو لے کر بیدان سبا کے فیصلے پٹے کی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اللوڈی کی صدستہ بحل کر دی گئی ہے یا جانکاری بیدان سبا سچے والے دوارہ دی گئی ہے چنوائیو کو بھی سمد میں پور میں پوائی بیدان سبا ایک تو ہونے کی جانکاری کے سمد میں لکھا گیا پتر نرست کر دیا گیا ہے گورتالاوہ کی سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے مدبردیش ہائی کورٹ دوارہ نسلی عدالت کے فیصلے پر روک لگانے کے لیے لگائی گئی یا چکا کو خارج کر دیا ہے اس کے بعد اللوڈی کی صدستہ بحال کرنے کی سمبھاونا بڑھ گئی تھی ہائی کورٹ نے پرہلاد اللوڈی کی سجا کو ماف نہیں کیا ہے بلکہ نسلی عدالت کے فیصلے پر روک لگائی ہے دو لاکھ پیسٹ ہیزار کریم بددہ دا ہوگا ہمارے ساتھ آسیر بات تھا ان کے ہی آسیر بات سے ہمیں ہائی کورٹ سے نرنے ملا انہی کی آسیر بات سے تتکال جس دن ہماری سنوائی ہوئی اسی دن ہمیں سپریم کورٹ ٹیسٹے ملا اس میں ہمارے پہوئی بیدھان سوا کی دیوتل جنتہ کا ہمارے ساتھ آسیر بات ہے میں بہت بہت بڑا آباری ہوں پہوئی بیدھان سوا کے اپنے مددہ داؤں کا پورے جلے کے سبھی بھرگوں کا میں سمبان کرتا ہوں سب لوگوں نے جو ہمیں آسیر بات دیا اور بھگوان سے پراتنہ کی جس سے ہمیں نیائے ملا اور بیدھائک ہم ہیں اور رہیں گے انہی سب کے آسیر بات سے رات میں ہماری نو بجے صدستہ بہار ہوئی پرہلا دو لوڈی کے خلاف لمبت کیس کی سنوائی میں پچھلے مہینے بھوپال کی سپیشل کوٹ نے دو سال کی سجا سنائی تھی اس کے بعد بیدان سبا دیکش نے ان کی صدستہ رد کر دی تھی بھوپال کوٹ کی سجا کے خلاف لوڈی نے ہائی کوٹ میں اپیل کی تھی یہاں سے انہیں راحت ملی اور سجا پر جنوری دوہ سال بیس تک روک لگا دی گئی دھبگ نیوز کے لیے پوئی سے وید پرکاش لفکش چورے سیا کی ریپورٹ